یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے ابتدا میں پیش خدمت ہے ان خبروں کی سورتیں صاحب اسمو امیر نے کوئیت کے امیر اور باہرین کے وزیر اعظم کے خاندان کو تازیت کے برکی پیغامات ارسال کیے ہیں صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ انگولا اور جمہوریہ پولینڈ کے صدور کو ان ممالک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کے برکی پیغامات روانہ کیے ہیں آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسمو امیر نے قطر کی اقتصادی معاملات اور سرمائے گاری کی سپریم کانسل کے سن دوہزار بیس کے تیسرے اجلاس کی صدا رکھی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرش کے مزید ایک سو تیران میں مریضوں کے سیتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموع تعداد تقریب ان ایک لاکھ بتیس ہزار ہو گئی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اب تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے آج قویت کے امیر شیخ نوافل احمد الجابر السبا کو شیخ سبا سبا سعود السبا کے انتقال پر تازیت کا ورکی پیغام ارسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خریفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے بھی قویت کے امیر کے نام تازیت کے تار روانہ کیے ہیں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے بہرین کے وزیر اعظم شہزادہ خریفہ بن سلمان الخریفہ کے انتقال پر ان کے خاندان کو تازیت کا برکی پیغام ارسال کیا ہے جس میں دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور ان کے اہل خانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے جمہوریہ انگولہ کے صدر جاؤ لورن سوک اور جمہوریہ پولینڈ کے صدر اندریج دودہ کو ان موالک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کے برکی پیغامات ارسال کیے ہیں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی نے بھی جمہوریہ انگولہ اور جمہوریہ پولینڈ کے صدر کے نام مبارک بات کے تار روانہ کیے ہیں دنی اصنا وزیر آزم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے جمہوریہ انگولہ کے صدر اور جمہوریہ پولینڈ کے وزیر آزم مارتیز مورانوکی کو ان موالک کے یوم آزادی کی مناسبت سے مبارک بات کے تار رسال کیے ہیں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی کو آج صبح جمہوریہ کازگستان کے صدر قاسم جمار تکیوف کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی دونوں لیڈروں کی بات چیت کے دوران دو طرفت علقات انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ عالمی وبا کوویڈ نائنٹین کی روکتام کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی تدابیر اور اس زمن میں دونوں ملکوں کی کوششوں کا جائزہ لیا کیا آج دیوان امیری میں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے اٹلی کے وزیر دفاع لورنزو گوارین اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی اٹلی کے وزیر دفاع نے ملاقات کے آغاز میں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدالتانی کو اپنے ملک کے صدر سرجیو مٹرولا کی جانب سے شکریہ کا پیغام دیا جس میں صاحب اسمو امیر کی طرف سے کرونا وارس کے خراب حالات کے دوران اٹلی کی سپورٹ کی تعریف کی گئی ہے قطر ان ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے سب سے پہلے اٹلی کو میڈیکل ایڈ روانہ کی تھی آج کی اس ملاقات میں دونوں ممالک کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ اہم علاقائی اور بین الوقامی معاملات زیر بحث آئے اس سے پہلے اٹلی کے وزیر دفاع نے وزیر آزم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی کے ساتھ ملاقات کی جس میں دو طرف تعلقات خاص طور پر دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے علاوہ تازہ ترین علاقائی اور بین الوقامی حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کیا صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے جو قطر کی اقتصادی معاملات اور سرمایہ کاری کی سپریم کانسل کے چیرمین بھی ہیں آج دیوان امیری میں کانسل کے سن دوہزار بیس کے تیسرے اجلاس کی سزارت کی نائب امیر اور سپریم کانسل کے نائب چیرمین شیخ عبداللہ بن حمد آلتانی وزیر آزم اور وزیر داخلہ جو سپریم کانسل کے ایکزیکٹیف ممبر بھی ہیں اور کانسل کے دیگر ممبران نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس کی کاروائی کے دوران کانسل کے سن دوہزار بیس کے پہلے اور دوسرے اجلاسوں میں کیے گئے فیصلوں اور صفارشات کا جائزہ لیا کیا اس کے علاوہ آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث کی گئی اور ان کے بارے میں مناسی فیصلے صادر کیے گئے قطر کی مسلحہ فواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹنینٹ جنرل پائلٹ غانم بن شاہن الغانم نے جو ان دنوں امریکہ دورے پر ہیں امریکہ کی مسلحہ فواج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارک میلی امریکی ائر فورس کے چیف آف اسٹاف جنرل شارلز کیو براؤن امریکی ائر فورس ہیڈکوارٹرز میں آپریشنز کے شعبے کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف لیفٹنینٹ جنرل جوزیف گوستیلا اور امریکی فوج کے چیف آف اسٹاف جنرل جیمز میکنویل کے ساتھ الگ لگ ملاقات کی ان ملاقاتوں کے دوران قطر اور امریکہ کے درمیان ڈیفینس اور ملیٹری ریلیشنز زیر بحث آئے اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں توادلہ خیال کیا کیا قطر کی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے دو سو چوبیس نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک سو سٹسٹھ افراد کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے جبکہ ستاون افراد حالی میں بیرونہ ملک سے آئے ہیں ان تمام لوگوں کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فرام کی جا رہی ہیں وزارت سہت نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وائرس کے مزید ایک سو تیرانوے مریضوں کے سہتیاب جانی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد تقریباً ایک لاکھ بتیس ہزار ہو گئی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک امریکہ میں رمامہ نومبر کے پہلے دس دنوں کے دوران دس لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں جان ہابکنز یونیورسٹی کے مطابق اب تک امریکہ کے اندر کرونا وائرس سے ایک کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہو گئے ہیں اور کچھ ریاستوں میں ہاسپٹلز میں مریضوں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس وقت امریکہ میں عوصتاً نو سو تیس لوگ روزانہ ہلاک ہو رہے ہیں ادھر ماسکو سے آمدہ ریپورٹس کے مطابق روس میں تیاد کردہ سپوٹنک فائیو ویکسین کووڈ نائنٹین سے متاثر افراد پر بانویں فیصد افیکٹیو ثابت ہوئی ہے اس کا اندازہ ویکسین کے عبوری آزمائشی نتائج سے لگایا گیا ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی دا رہی ہیں آج ایران کے وزیر خارجہ جواد ضریف اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں جن میں دو طرفہ امور افغان امن عمل اور امریکہ میں حال ہی میں ہونے والے صدارتی الیکشنز کے اس خطے اور مشرق وسطہ کے علاقے پر مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں تبادہ خیال کیا گیا جواد ضریف کل پاکستان کے دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے کل ہی انہوں نے پاکستان کی مسلحہ فواج کے سرورہ جنرل قمر جعوید باجوہ سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے معاملات علاقہ سلامتی کے صورتحال کے علاوہ افغان مصالحتی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان بورڈر منیجمنٹ اور پاک ایران سرحت پر تجارتی مارکٹ کے قیام کے بارے میں غور خوص کیا گیا ملاقات کے دوران پاکستان کی مسلحہ فواج کے سرورہ کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے معبین تعاون کے فروغ اور تعلقات کو مضبوط بنانے سے اس خطے کی امن و سلامتی پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے بھارت کی حکمران پارٹی اور اس کے اتحادیوں کو اہم اسٹیٹ الیکشنز میں کامیابی حاصل ہونے کی اطلاع ملی ہے ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم نرندر موڈی کی سیاسی جماعت بی جے پی اور ان کی علاقہ اتحادی جماعت جے ڈی یو کو بیہار کے صبائی انتخابات میں پارلیمنٹ کی دو سو تین تالیس نشستوں میں سے ایک سو پچیس نشستیں حاصل ہو گئی ہیں آزربائی جان اور آرمینیہ کی حکومتوں نے ماسکو حکومت کی سالسی کے ذریعے متنازع علاقے نگورنو کارباخ میں چھے ہفتوں کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے واضح رہے کہ اس جنگ بندی پر عمل درامت کے لیے روس کے حکومت نے متنازع علاقے میں دو ہزار امن رضاکار روانہ کیے ہیں جو وہاں پانچ سال کے لیے تائنات رہیں گے اس سے پہلے بھی دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی ہوئی تھی لیکن دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی حالیہ جنگ بندی کے معاہدے کے تحت آزربائی جان کو ان علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے کا اختیار دیا گیا ہے جہاں اس نے جنگ شروع ہونے کے بعد قبضہ کر لیا تھا واضح رہے کہ نگورنو کارباخ کو عالمی سطح پر آزربائی جان کا علاقہ تسلیم کیا جاتا ہے تاہم اس پر آرمینیہ نے قبضہ کر رکھا فلپائن کے حکومت نے ملک کے مشرقی ساحلی علاقے میں رہنے والے ہزاروں کی اتعداد میں لوگوں سے کہا ہے کہ وہ وامکو نامی سمندری طوفان کی آمد سے پہلے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اس طوفان کے دوران ایک سو پچیس کلومیٹر فی گھنٹی کے رفتار سے تیز ہوایں چلیں گی یہ روان سال کے دوران فلپائن میں آنے والا اکیس سمندری طوفان ہے اور امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ حالیہ صدارتی الیکشنز میں اپنی شکست تسلیم کرنے سے انکار ڈونالڈ ٹرم کے لیے باعث شرمندی ہے جو بائیڈن نے الیکشنز میں اپنی کامیابی کے بعد دنیا کے مختلف لیڈروں کے ساتھ رابطے شروع کر دیئے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ قیادت کی منتقلی کی عمل کو کوئی نہیں روک سکتا ادھر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ انجام کار الیکشنز جیت جائیں گے ریاستی نتائج کی سرکاری سطح پر ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی جبکہ کچھ مقامات پر ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ بھی جاری ہے الیکشنز کے حد میں نتائج کا اعلان چودہ رسمبر کو کیا جائے گا آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحب اس موامیر نے قویت کے امیر اور بہرین کے وزیراعظم کے خاندان کو تازیت کے برکی پیغامات ارشال کیے ہیں صاحب اس موامیر نے جمہوریہ انگولا اور جمہوریہ پولینڈ کے صدور کو ان موالک کے یومِ آزادی کے موقع پر مبارک بات کے برکی پیغامات روانہ کیے ہیں آج صبح دیوان امیری میں صاحب اس موامیر نے قطر کی اقتصادی معاملات اور سرمایہ کاری کی سپریم کانسل کے سن دوہزار بیس کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی اور وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ چوویس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید ایک سو تیرانویں مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد تقریباً ایک لاکھ بتیس ہزار ہو گئی ہے ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں